شکران یا ربی شکران ہی دیتا قلبی شکران اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنی بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے تو یہ غلط فہمی جو پا جاتی وہ یہ ہے کہ چار مہنے اگر ہزبین وائٹ سے دور رہا شہر بیوی سے دور رہا تو بلے رشتہ ختم ہو جاتا تو ایک صحاب تھے بچارے وہ بہر جوب کے لئے گئے جوب کو جا کے آنے کے بعد چار مہنے کے اندر آگئے ہو میں نے کہا ماشاءاللہ بہت جلی چھوٹی مل گیا کفیل چینج ہو گیا مطلب آپ پھر سے ایک وزی لگا رہے یا پہلے وزید ویزا پہ گئے تھے جوب ویزا ہے تو کائے کا جوب ویزا اور کائے کا وزید ویزا بولے بیوی کیس نے بول دیا دوسری عورتوں نے کہ چار مہنے زیادہ شہر بہرہ تو خود بہت کوئی شادی ختم ہو جاتی جو چلہ ہی بولے گی پندہ دن میں آنا پڑا ہے تین مہنے ہو گئے تھے ساڑھے تین مہنے ہم پہنچ گیا بول بول کہ تھگیا میں ایسا نہیں ہے نہیں بول حضرت عمر نے بول لے تھے میں نے سمجھا میرے بھائی حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفظہ رضی اللہ عنہ جو عمہات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی بعد میں جب آپ خلیفہ بنیں تو آپ تیہ کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے منیمم چھٹی تاکہ وہ گھر جائے تو آپ نے اپنی بیٹی چکے یہ تھی اور وہ مہات ستی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغر شہر کے رہ سکتی ہے تو انہوں نے کہا چار مہنے تک درست ہے اس کے بعد مشکل ہوتا ہے تو کافر فوجیوں کو فور منس کے بعد کمپلسری ہولیڈے ملے گا تو چار مہنے کے بعد واپس جانا ہے اپنے گھروں پھر آنا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی یہ تو ایک مسلحت کے تحت ضرورت کے تحت کیا گیا لیکن اگر میہ بی بی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے دو سال کے لیے لیکن میں بھی جات نہیں دوں گا کہ آپ چار چار سال اور چھے چھے سال باہر رہے ہیں سبحان اللہ پھر کیوں شادی کرتے ہیں اس کی تکلیف زندگی اس کو وہیں شادی کر کے چھے سال تو وہاں ہیں آپ شادی وہاں کیجئے یہاں مت کیجئے ہندوستان میں آپ سمجھے بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے ہیں چار سال چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تو بالکل خطان میں جات نہیں دوں گا میں بھی کہوں گا ظلم ہے یہ مجبوریاں الگ ہو سکتی حالات بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجئے چار سال وہاں ہیں آپ کچھ دن ہی ہاں آتے ہیں انہاں ایسی بھی لڑکیاں بچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے چار سال میں ایک بر شہر آتا باہر اللہ رحم کرے بہر رہا تو یہ چار مہنا غلط فہمی ہے لیکن میاں بیوی اگر کومنلی ڈسکس کر کے تیہ کر لیتے ہیں کہ بھائے فور منس کیا ون یر اٹلیس الیون منس ڈویون منس میں آ جائی ون منس کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے اس لئے کہ پھر قدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجود کی چونکہ جیسا آپ کو جنس ہے خواہش ہے اس کو بھی جنس ہے اس کی بھی خواہشات ہیں اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہیے ٹھیک اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے